اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور موٹر بیس سٹی کی جانب سے گزشتہ روز ڈریم آرشڈ بلوک کی بیلٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب لاہور کے ایک مقامی مارکی میں منقعت کی گئی جس میں لاہور موٹر بیس سٹی کی کور کمیٹی کے مہمبران حسن تارک، زیغم عباس شاہ، اکبر سلطان، عمر قریشی، مارکٹنگ مینجر تارک اسمائل اور دیگر عوض دران نے شرکت کی سوسائیٹی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مہمبران کی ایک کثیر تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی اور انہوں نے سوسائیٹی انتظامیہ پر اعتماد کا احضار کیا انہوں نے ڈریم آرشڈ میں بیلٹنگ کو ایک خوشائند اقدام کہتے ہوئے لاہور موٹر بیس سٹی کو صحیح معنیوں میں عالی اور قابل اعتماد پروجیکٹ قرار دیا اس موقع پر کور کمیٹی کے مہمبر حسن تارک نے لاہور موٹر بیس سٹی اور ڈریم آرشڈ بلوک میں ترقیاتی کاموں کے میار اور رفتار پر روشنی ڈالی اور مستقبل میں الارٹمنٹ یقینی بنانے کے عظم کا احضار کیا